اسلام علیکم تو آج کا جو ویڈیو ہے ہم اس میں 5 پیرز دیکھیں گے جو ویلیبل ہے سیل کے لیے تو یہ جو بھی پیرز ہے بھائی یا سپیسیفکلی اڑان کی جو ہے پرپس سے کبوتر دالے گئے یہاں پہ تو جو بھائی اڑان کے شوقین ہیں وہ دیفنیٹلی ان کبوتروں کو لیں ٹھیک ہے گیرنٹی ہے سلر کی طرف سے کہ بھائی یہ کبوتر دیفنیٹلی اڑیں گے ہی اڑیں گے اور پرسنلی میں نے کچھ کبوتروں کو چیک بھی کیا ہے تو بہت اچھی کبوتر یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو جو بھی آپ پہلے چار پیر دیکھیں گے وہ 1500 روپیز سے ہے اور جو لاسٹ والا پیر آپ دیکھیں گے وہ 2000 روپیز فور اپ پیر ہے تو یہاں پہ چار پیر 1500 روپے والے ہیں اور لاسٹ والا پیر جو ہے وہ 2000 روپے والا ہے شیموگا بھوبنشور سے کافی زیادہ لوگ مگاتے ہیں بھائی بینگلور سے بھی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں کہ کافی سارے جو بائیرز ہیں جو ویڈیوز دیکھ کے کبوتر خریدتے ہیں سلرز کے پاس سے وہ لوگ کمپلیٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں کبوتروں کا ٹھیک ہے اور بولتے ہیں کہ بھائی ڈیلیوری دو دن تین دن چار دن کے بعد اب ڈیفنیٹلی دے دیجئے سلرز ان کبوتروں کو سمال کے رکھتے ہیں اور ڈیلیوری کے دن کافی بار جو بائیرز ہیں وہ فون کر کے بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں کبوتر اب نہیں چاہیے آپ جتنا بھی ہم نے پیمنٹ دیا ہے وہ کمپلیٹ ہمیں ریفنڈ اب کاب امیڈیٹلی دے دیجئے تو بھائی یہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سلرز کے لیے کیونکہ آپ چاریا پانچ دن کبوتر کو رکھتے ہیں اس کے بعد جو بھی لوگ ہیں اگر پیسے پیسے ریٹرن پوچھتے ہیں کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے ان کبوتروں کے بارے میں پوچھا تھا ان کو تو انہیں بتا دیا کہ یہ کبوتر سیل ہو چکے ہیں اب وہ کبوتر نہ کئی سیل ہوں گے نہ پھر جو ہے وہ ابھی امیڈیٹ اتنا اماؤنٹ جو بھی سامنے والے نے دیا ہے وہ امیڈیٹ ریٹرن کر سکتے ہیں تو کافی سارے لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں بھائی تو اس طریقے سے نہ کریں اگر آپ کبوتر سچ میں لینا ہے جب ہی لیں complete پیمنٹ کرنے کے بعد پھر اگر سامنے والے سے اگر آپ پیمنٹ پوچھیں گے تو نہ وہ آپ کے لیے اچھا دکھتا ہے نہ سیلر کو اچھا لگے گا کہ ہاں بھائی میں نے کوئی چیز سیل کر دی اب پھر مجھے وہ پیرا پیمنٹ جو ہے ریٹرن کرنا پڑ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا کیرفل رہی ہے جب بھی آپ کبوتر خرید رہے ہیں سوچ سمجھ کے کبوتر خریدی تو یہ تھرڑ والا پیر ہے یہاں پہ بہت اچھی قوالیٹی میں بھائی آئے ہوئے ہیں اور یہ بس اڑان کے لیے ہیں بھائی کبوتر آپ ان کو لیں اور ان کو اڑائیں بھائی کافی صحیح کبوتر ہے اڑان کے لیے تو جو بھی بھائی لینے میں انٹرسٹڈ ہیں بھائی کا نمبر اوپر ٹائٹل میں دے دیا گیا ہے ڈیریکٹلی کولیا واتساپ پہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور ان کبوتروں کے بارے میں جو بھی جانکاری ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ کافی سارے اچھے کبوتر سپیسیفکلی اڑان کے اوریجنل بریڈ کے کبوتر کا شوق کروائیں گے آپ کو دو سے تین دن میں جو راجستانی کبوتر ہے کوشش ہے کہ ان کا شوق آپ کو کروائے جائے جو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو آنکھ بند کر کے آپ ان کو خرید سکتے ہیں اڑان کے لیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے کبوتر ہیں بھائی انشاءاللہ ان کا شوق بھی کرائیں گے آپ کو بھائی یہ فورتھ اور لاسٹ پیر ہے یہاں پہ جو 1500 روپیس کا ہے تو جو بھی بھائی لینا چاہتے ہیں ان پیرز کو definitely آپ ان کبوتروں کو خرید سکتے ہیں سامنے سے میں نے بھی پرسنلی کافی سارے کبوتروں کو اس لٹ میں سے چیک کیا ہوا ہے اور کافی اچھے کبوتر ہیں بھائی اور specially اڑان کے لیے کبوتر آئے ہوئے ہیں تو جو بھائی اڑان کے شوقین ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں یہ اڑان کے کبوتر ہیں تو اگر آپ اڑانے کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ بے جی جا کے ان کبوتروں کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی اچھے کبوتر ہیں اور اڑان کے لیے بنے ہوئے کبوتر ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں وہ سلولی سلولی بڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ لوگوں کو پہلے پریویس ویڈیوز میں بتایا گیا ہے ایک سرٹن اماؤنٹ اف سبسکرائبرز ہو جائیں گے ہم ہمارا جو بھی پروسیجر ہے اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا یہ فورت والا پیر ہے چوتھا پیر ہے اور یہ بھائی ٹو تھاؤزن روپیز کا ہے ٹھیک ہے دو ہزار روپے کا اپیر ہے یہاں پہ بہت اچھی قوالیٹی میں ہے personally میں نے اپیر شک کیا ہوا ہے بہت اچھی قوالیٹی میں ہے اور یہ ہیدرباد کے پرانے کبوتروں میں سے ہے باہر کے کوئی بھی دوسرے اسٹیٹس کے نہیں ہیں یہ کبوتر ہیدرباد کے ہی کبوتر ہے کافی پرانے کبوتر ہے اور ان کے بچوں کو بھی میں نے سامنے سے دیکھا ہوا ہے جن بھائی کے گھر سے یہ کبوتر آئے ہیں ان کے گھر پہ تو وہاں پہ ان کے بچے کافی اچھا ٹائم دے رہے ہیں لیکن کچھ ضروریات کے وجہ سے انہیں پیل سیل کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتروں کی سٹانڈنگ اور باقی ساری چیزوں کو ٹھیک ہے بہت اچھے کبوتر ہیں اگر آپ ان کو لیں گے تو کافی فائدے میں رہیں گے اور یہ پیر بھائی آپ نہ اڑائیں اس کی بریڈ لیں اور اس کے بچے اڑائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایج میں بڑا ہے پیر ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو وڑائیں گے تو آپ فائدے میں نہیں رہیں گے اتنا ہی تھا صرف اس ویڈیو کیلئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکر دیا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا